ملکہ اترا نور جہاں نے جب ان کی دھنوں پہ گیت گائے تو یہ نغمہ زمانہ زدیام ہو گئے ملکہ اترا نور جہاں نے جب ان کی دھنوں پہ گیا ملکہ اترا نور جہاں نے جب ان کی دھنوں پہ گیا ابو کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میں نے بھی نیشنل ایوارڈ جہاں تب فنگار ہوں میں پاکستان کا میری جو فرسٹ مووی تھا وہ مجھے چاند چاہیے شاند شاہد جس کے ڈائریکٹر تھے اس مووی سے مجھے نیشنل ایوارڈ ملا مجھے پاکستان میں اور کافی فلموں کا میں میزک ترتیب دے چکا ہوں جو ابو کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ پور دنیا میں ان کے جو فینز ہیں میری ان سے التماز ہے کہ وہ آج ان کی برسی ہے اور ان کی بلندی درجات کے لیے وہ سب دعا کریں خواتینوں حضرات امار اللہ آپ کا دعا گو آپ کا خدمت گزار کئی سالوں سے آپ کو حساب بھی رہوں گانے بھی سنا رہوں انٹرٹین کر رہوں اسلام علیکم نظیر علی صاحب کو اللہ جنت میں گھر دے بہت بڑے لوگ ہمارا فخر ہمارا سرمایہ ہمارا احساسہ پاکستان کا خاص طور پر پانچ جنوری کو ان کی برسی ہے تو پانچ جنوری کو برسی ہے اور ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں رکھے اور اپنی جنت و فردوس میں جگہتا ہے ہمارا احساسہ وقت گزرا ہے نظیر علی صاحب کے ساتھ اللہ انہیں جنتوں میں جگہ دے رخ کیا کلندر پاک کے دربار کا اس طرح میں کہتا ہوں پونالہور خالی ہوتا ہے بلکہ پورا پاکستان ہی خالی ہوتا ہے جب ٹرین نے چلوا دی نظیر علی صاحب کا ٹرینڈ آئی ہے سٹیشن بے جانا سٹیشن سے انہیں شروع کر دینی نا تے پڑنی کرندر پاکے جو کسیدے نوہے کمالے اور ان کا گوڑن وقت میڈم نور جہاں ایسی پاورفول آرٹسٹ ہوئی گیا کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے میڈم نور جہاں ان کے ساتھ بڑا ان کا وقت گزرا سیونی میرے پاک جگامل آگیا سیونی میرا باہی میرے پاک جگامل آگیا اج لگتا ہے چرانچہ میں نوری بڑا آگیا سیونی میرا باہی میرے پاک جگامل آگیا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ کیا عالمی تھا نظیر علی صاحب میری خوش کی سمتی ہے با خدا بات یہ کہ کرنے میں آتی ہے اور کرنی چاہیے کہ جب وہ تشریف لاتے تھے میرے پاس کہ یار امان اللہ وہ شام کلندر کروانی ہے تو آپ نے آنا ہے تو میرے گلے پر جانا میں نے کہا بھائی جن آپ میرے بڑے بھائی ہیں میرے استاد میرے بھائی جن بھی ہیں آپ کیوں تشریف لاتے ہیں آپ حکم کیا کریں موبائل تو ہوتا نہیں تھا اس دور میں تو میں کہے کسی جگرد کو کسی کوئی ٹیلیپون کر دے آپ آپ کے بعد میرے سارے نمبر نمبر ہیں تو کہنے لگے میرا دل بھی چاہ رہا تھا تجھے ملنے کو اور سچی مچی کے لوگ تھے وہ لوگ اس دور کے لوگ جتنے بھی ہوتے تھے وہ دریشتبہ لوگ ہوتے تھے سچے لوگ ہوتے تھے انہوں نے پیسوں کا پتہ ہوتا تھا ضروریات زندگی تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے نظیر علی صاحب کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں تم لے لو یار تو یہ جتنے بھی پرانی لوگ تھے اس دور میں گوائیے سنگر میزو گریکٹر یہ اسے ہی درویش لوگ ہوتے تھے آج کا فنکار بہت سیاہنا ہے آج دے فنکار تھے کسی دی گھڑی جو اتر کے تھے نظیر علی کی ابتدائی فلمیں دلاندے سودے اور مستانہ ماہی ان کے کیریئر کا اہم موڑ ثابت ہوئیں نظیر علی اپنی عالی تخلیقی صلاحیتوں اور اچھوتے انداز کے باعث ملکہ اترنم نور جہاں اور مسود رانہ کے من پسند موسیقار رہے اور یہ دونوں گلوکار نظیر علی کی بنائی ہوئی دھونوں میں گانے کو اولین ترجیح دیتے تھے جبھی میں ان کی باتیں کرتا ہوں مجھے وہ یادیں آتی ہے تو میرا رونہ لکھا جاتا ہے جانے دنیا ساری دو جگ میں ہے جس کی قائم سرداری دو جگ میں ہے جس کی قائم سرداری جو بھی یقین سے آیا اس کو ملا خزانہ ملکہ اترین علی صاحب تو پانفل آدمی تھا اچھا کیسی بات ہے ان کے بھائی تھے عساق صاحب ہم انہیں عساق بھائی جن کہتے تھے ساری لوگ آج کے دور کے لوگ انہیں چچا ساکھا کہتے ہیں تو میں انہیں عساق صاحب کہتا ہوں کیونکہ میں بھائی جن کہتا ہے عساق صاحب کو عساق صاحب فل کومیڈین آدمی تھے رونکی صاحب کے والے صاحب تو میری خوش بختی ہے میں جب جاتا تھا ایورنیو تو انہوں نے بلانا اے ایمان اللہ ایتری آجا ایتری آجا اور تو چاہ لائے کیا میں تو کتنے بڑے لوگ ملائی والی چاہ گلاسوں میں چاہ ملتی تھی بڑی زبردست آج تو آج کل تو وہ چاہ نہیں بنتی وہ چاہ بڑا گلاس ملائی بڑا ہی ڈال کے اور میں نے اتنی نہیں پینی خالی کپ بھی لیا تو ساتھ دو تین جوتیں بھی کر دیں گی تو اچائے لے کے ہے تو خنیف جندرہ صاحب ہوتے تھے من عمردیب صاحب کے ساتھ انہوں نے ایسی بات کی ایتھنٹک جوت کی اسے کہا جو سٹیشن دا نلکہ ہوتا ہے اب پرانے دور کے جو نلکے تھے گٹھے ہی نلکے ہوتے تھے وہ ہاتھ والے اینٹ پاہنچ ہوتے تھے باجہ اتنا چھپ جاؤ کسویت سیکھنا سیکھے ہوئے لوگ تھے اللہ تعالی نے مجھے بہت عزت دی ان کی بدولت ہے نظیر علی صاحب بہت بڑے آرٹس تھے بہت بڑے انسان تھے اور پروردگار کا شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے انہوں نے اپنے فرزندی میں بھی لیا اور ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں کرور کرور جننسی پر بہت پیار مجھے کرتے تھے اللہ انہیں جنتوں میں گردے میڈے بھرور جہاں بہت پیار کرتے تھے تو یہ سچ مجھ کے فنکار ہے رونا اس لیے ہے کہ فن ختم ہوتا جا رہا ہے فنکار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ سچ مجھ کے فنکار تھے جسے کہا جاتا ہے تو ان کی برسی پہ کوشش کریں ٹائم نکال کے تو آجیں پانچ جنوری کو ان کی برسی ہے پانچ جنوری کو نظیر علی صاحب کو نظیر علی صاحب کو پیار سے لوگ جیرو بھی کہتے تھے پانچ جیرو جیرو صاحب نظیر علی صاحب گانا کے دور ہے جیرو صاحب دا ان کا نام ایکچلی نظیر علی صاحب تھا اساق صاحب ان کے بڑے بھائی تھے وہ بڑے سپورٹر تھے نظیر علی صاحب میوزک کے حوالے سے زیادہ ان سے زیادہ میوزک جانتے تھے یہ رانڈ کی نہیں آج کار میوزو ریکٹر اور فلم ریکٹر ان کے والا صاحب تھے ساق صاحب کہاں چلے گئے لوگ سچ مچ کے لوگوں سے منیور سینل صاحب سنتوش کمار سچ مچ کے لوگ بڑے زریف صاحب مہین اختر صاحب مانو راکہ اجازہ دیجئے خدا حافظ راکھ موسیقی اسلام علیکم میں ہوں میرا شے نظیر علی یہ نام کسی تاروخ کا موتاج نہیں پاکستان کے بیسٹ میوزک ڈیریکٹرز میں سے ایک نام انہوں نے پاکستان کو بہت سارے گانے دیئے بہت سارے دھمالوں پر میوزک دیئے اور دھمالوں میں سے مشہور زمانہ دھمالی جس نے مشہور زمانہ دھمالی اس کے راوہ سیونی میرا مانو بہت سارے دیئے قیمت گانے انہوں نے انڈسٹری کو دیئے دعا ہے اللہ پاک نظیر علی صاحب کو کروٹ کروٹ جنگل نصیب کرمائیں اور کاش ایسے موسیقان دوبارہ پاکستان آمین